موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیئر دلپکار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاغس 13 اپریل اور 23 اپریل دو ایسے بدقستوں دن ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ میں سے کبھی مائنس نہیں کریا جا سکتے انہیں نکالا نہیں جا سکتے کیونکہ 13 اپریل وہ دن تھا جب امرت سر کے جلے والا باغ میں باقاعدہ قتل عام ہوا ایک تحریک چل رہی تھی ستیہ پال اور شف الدین کچیلو یہ دو افراد گرفتار تھے اور ان کی جو ہے وہ اپنا رہائی کے لیے احتجاج ہوا اتفاق کی بات یہ کہ وہ بیساکھی کا دن تھا تو لہذا جو سکھوں کا یہ وضبی تہوار تھا بیساکھی جو سکھ آئے ہوئے تھے باہر سے وہ بھی جلے والا باغ میں آگئے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اس میں شرکت کی تو وہ ایک اچھا خاصا بڑا اجتماع بن گیا تو جو ہے وہ جو انگریز تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہم شاید ہمارے خلاف کچھ سادش ہو رہی ہے لہذا جنرل ڈائر آہ تھا جو ہے وہ گورنرل پنجاب اس کے حکم پر گولی چلائے گی کہتے ہیں سولہ سو پچاس راؤنڈ جو ہے وہ فائر کیے گے اور اس میں انگریز تو یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی ڈیٹھ دو سو بندہ جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا لیکن سولہ سو پچاس جب راؤنڈ چلیں گے تو ان کے نتیجے میں ڈیٹھ دو سو بندہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ایک عام اندازے کے مطابق کم از کم ایک ہزار بندہ اس میں مارا گیا اس کے بعد جو ہے وہ آیا تئیس اپریل انیسو تیس یعنی اس کے گیارہ سال کے بعد ایک جو ہے وہ خیبر پختون خواہ کی بڑی معزز حسی گوگے اس وقت خیبر پختون خواہ نہیں تھا شمال مغربی سردی صبح تھا خان عبدالغفار خان جنہیں باچہ خان بھی کہا جاتا ہے جنہیں خودائی خدمتگار بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ایک مہینہ پہلے خودائی خدمتگار تحریک شروع کی اور اس کے نظرے میں انگریزوں نے انہیں گریفتار کر لیا یہ جو ہے وہ جو یادگار آپ پیرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں خودائی خدمتگار خان عبدالغفار خان یا باچہ خان کی گریفتاری کے خلاف احتجاج ہوا تھا اور بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ساخانی بادار کے این وست میں یہ یادگار تو بعد میں بنائے گی ہے لیکن جگہ کہتے ہیں کہ وہ یہی تھی جہاں یہ سارا واقعہ پیش آیا مٹغاف جو ہے وہ کمیشنر تھا یہاں کا اس نے جب یہ دیکھا کہ جی مظاہرہ بڑھ گیا ہے تو اس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے کہا لیکن خودائی خدمتگار تحریک بڑی پرامد ہے جو ہے وہ تحریک تھی غیر متشدد تحریک آپ کہہ سکتے ہیں پرامد رہنے والے لوگ تھے جو ہے وہ خان عبدالعفار خان کا پلسپہ یہ رہا ہے عدم تشدد تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پر امن احتجاج کے لیے آئے ہیں اور پر امن احتجاج کر کے جائیں گے لہذا مٹغاف نے فوج بلالی زہرہ انگریز تھا اور انگریز کی ہمیشہ سے پالیسی یہ رہی دیوائیڈ اینڈ رول والے تو انہوں نے جو ہے وہ یہی کیا بکتر بند گاڑی آگئی جو بکتر بند گاڑی آئی اس کے نیچے آگر چودہ افراد موقع پر جو ہے وہ کچھ لے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے جو حجوم تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا مٹغاف نے حکم دیا گولی چلانے کا لیکن جو ایک رجمنٹ تھی رائل گڑوال رائفلز رائل گڑوال رائفلز اس کے جو جو جوان تھے انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا اور جو ہے وہ کہا کہ ہم گولی نہیں ہی چلائیں گے لہذا مٹغاف نے جو ہے وہ ایک دوسری جو رجمنٹ تھی اس کو آگے کر دیا دوسری پلٹن کو آگے کر دیا اور انہوں نے باقاعدہ سیدھا جو ہے وہ فائر کیا اور اس سیدھے فائر کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ایک اندازے کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہزار لوگ شہید ہوئے لیکن عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ دو سو افراد اس باقے میں انہوں نے جامعہ شہادت نوش کیا اس کے جو ہے وہ باچہ خان کی کے ایک کتاب ہے میری زندگی اور جدو جہد اس نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ محض ایک مہینے بعد مردان میں ٹکر کے مقام پر برطانوی افسران نے اپنے ایک ساتھی کی حلاقت کا بدلہ لینے کے لیے ستر خدای خدمتگاروں کا بلا وجہ قتل عام کیا اور اس کے بعد پھر اگست انیس سو اکتیس میں بننوں کے علاقے ہاتھی خیل میں بھی کم از کم ستر کارکن جو ہے وہ برطانوی حکام کی خلاف برزی کرتے ہوئے ایک میدان میں جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی جانے جو ہے وہ قربان کی لیکن جو خان عبدالقفار خان کے سابزادے جو پشتوں کے بڑے مشہور شاعر بھی رہے ہیں غنی خان ان کا نام ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ گرفتاری ابتہ یہ واقعہ جب پیش آیا اور وہ جیل میں خوبیہ طور پر اپنے والے صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو خان صاحب نے پھر بھی پر امر رہنے کی ہدایت کی یہ پشاور کا مشہور چوگ یادگار ہے قصہ خانی بازار کا حصہ تو نہیں لیکن اسے قصہ خانی بازار کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انیس سو تیس میں جو احتجاج ہوا تھا اس میں بھی چوگ یادگار شامل تھا اور وہ احتجاج جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوا تھا اور یہاں سے شروع ہو کر وہ پہنچا تھا قصہ خانی بازار تو یہ بھی اس کا شمار پشاور کے تاریخی علاقے میں ہوتا ہے اصل میں پرانا پشاور شہر تھا ہی یہ یہ اب سے خیر نئی عمارتیں بن گئیں سنا ہے یہاں فارن کرنسی کا جہاں وہ کاروبار ہوتا ہے لیکن اصل پشاور شہر یہی تھا جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں اور یہ چوگ یادگار پشاور کے پرانے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے یہ تعمیر اس کی نہیں ہے یہ جو ہے وہ سیڑھییں بن گئی ہیں پودے لگا دیئے گئے ہیں درمیان میں جو ہے وہ گمبت بنا دیا گیا ہے لیکن پشاور شہر اصل میں یہی تھا اور اسی کے گرد دروازے ہوا کرتے تھے جنہیں جہاں کوئی ایک دو دروازے تو بنا دیا گئے ہیں غالباً چار دروازے بنائے گئے ہیں لیکن ان پر وہ جو پرانے زمانے میں جو گیٹ ہوتے تھے وہ نہیں لگائے گئے صرف دروازے بنے ہیں تو مطلب شہر کو محفوظ کرنے کے لئے لیکن افسوس کی بات یہ کہ شہر پھر بھی محفوظ نہ رہ سکا اور جنہوں نے دروازے بنوائے وہ خود جو ہے وہ دہشت کردی کا شکار ہو گئے شہید ہو گئے اور اب وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اچھا یہاں ایک بڑی تکلیف سے بات ہے وہ تکلیف سے بات یہ ہے کہ وہ اپنا جنرل ڈائر جس نے جلے والا باغ میں گولی چلائی تھی تیرہ اپریل انیس سو انیس کو اسے نہایت خاموشی سے جو ہے وہ ریٹائر کر کے بھیج دیا گیا انگلین واپس یعنی بلا لیا گیا لیکن مٹکاپ کو باقاعدہ سر کا خطاب ملا اور جو ہے وہ اسے بلوچستان کا گورنر تائینات کر دیا گیا اچھا ایک اور جو ہے وہ شخص تھا جس کا نام تھا کیروس کیروس وہ جو ہے اپنا یہ بھی اس سانے کا ایک کردار تھا یہ اس وقت چیف کمیشنر کا سیکریٹری تھا بعد بھی یہ صوبے کا گورنر بھی ہو اور باچہ خان کے یہ بہت اچھے دوست تھے لیکن انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی دی پتھانس اس کا نام تھا وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کمیشنر کا نروس بلیک ڈاؤن ہوا تو وہ شخصہ جس نے شہدہ کو اور زخمیوں کو ایمولنس گاڑیوں میں ڈال کر ہسپیٹل بھیجا لیکن اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ آپریشن کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا مطلب یہ کہ انگریزوں نے سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود جب وہ انکار کر دیا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تو اچھا یہاں ایک بڑی تکلیفتے بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جلیاں والا باق کا ثانیہ تھا تیارہ پیال انیس سو انیس کو جو ہوا اس کا بدلہ ایک شخصہ ادھم سگھ اس نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو انگلینڈ میں اسے اس قلب میں قتل کر دیا جنرل ڈائر کو جہاں وہ آیا کرتا تھا یعنی جلیاں والا باق کا بدلہ جو ہے وہ اسے لے لیا گیا لیکن قصہ خانی کے جو شہدہ تھے قصہ خانی بادار کے جو شہدہ تھے ان کا بدلہ آج تک نہیں لیا جا سکتا ہم نے یہ یادگار تو بنا دی یہ یادگار جو ہے وہ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ یادگار تو جو ہے وہ بن گئی اور جو ہے وہ یہاں دوستوں آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے لیکن یہ یادگار پر جو ہے وہ ایک ہاتھ بنا ہوئے ہے دو ہاتھ بنے ہوئے ہیں ملی وازد کے ساتھ اور جو ہے وہ دو جو ہے وہ چھوٹے گمپد ہیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ دو افراد کی یادگار بنائی گئی تھے جبکہ یہاں دوستوں سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے تو ادھم خان نے تو جلے ہمارا باہ کا بدلہ لے لیا لیکن ہم جو ہے تو اس کا بدلہ نہیں لے سکے کہتے یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد باچہ خان نے جو ہے وہ پورے ملک میں ایلچی روانہ کیے اور مدد کی اپیل کی کہ ہماری مدد کی جائے لیکن کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا سوائے مہنداز کرم چند گاندھی میں تو لہذا یہ وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے خدای خدمتگار تحریک یا خان عبدالعفار خان مسلمی سے دور ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمی سے دور اختیار کی جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے ایک محلے پر پاکستان کا قیامی و مخالفت بھی کی ایک محلے پر جو ہے وہ یہاں تک کہا گیا کہ شمال مغربی سردی صوبہ شاید ہندوستان کا حصہ بن جائے لیکن الحمدللہ یہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن کہنے کے مقصد یہی ہے کہ جو بھی تھا اگر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ دینا چاہیے تھا اگر وہ مسلمی تھی تو بھی غلط تھا اگر وہ کانگریس کے مسلمان تھے تو بھی غلط تھا کیونکہ اس ایک واقعے پر رد عمل نہ دینے کے نتیجے میں مسلمان دو عصو میں پڑ گئے اور بہت سی ایسی نفرتوں نے جنم لیا جو شاید آج تک ختم نہیں ہو سکتی آج بھی جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان بنانے والی جماعتی یعنی مسلم لیگ اس وقت کی مسلم لیگ آج کی مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا اس وقت کی مسلم لیگ نے جو ہے وہ شمال مغربی سرحدی صوبہ یا جو ہے وہ سرحد اس کو عام طور پر کہا جاتا تھا سرحد کی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی تو میرا خیر ہے ذاتی طور میں کبھی سحصد پر بات نہیں کرتا کیونکہ تاریخ جو ہے وہ میرا شعبہ ہے یہ چونکہ تاریخی یادگار ہے اس لیے جو ہے وہ میں نے یہ سب کچھ کہا کہ اس تاریخی یادگار کا قصبندر یہ ہے کہ یہاں شہدہ کو شہید کیا گیا مسلمانوں کو شہید کیا گیا لیکن مسلمانوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی دوبارہ ایسا وقت آئے کہ مسلمان جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے پائیں اور جو ہے وہ مزید نفرتیں اختلافات جنم لیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے بلاد میں دوبارہ ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اللہ حافظ